بھائی اگر بیسک سیلری کی بات کرے تو بیسک سیلری کتنی ہوگی اجار بارہ سو یورو اندرہ سو یورو اٹھارہ سو یورو یا دوہزار یورو ہیلو گائز کیسے آپ لوگ میں گھڑ جی سنگھ پھر سے ویلکم کرتا ہوں ایک انفرومیٹک ویڈیو میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نیو ڈرائیور کو یوروپ میں کتنی بیسک سیلری ملتی ہے ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو کون کون سی چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے یا آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اس کی پریپیشن آپ شروع سے کر کے ہیں چاہے وہ مینٹلی ہو یا پھر فائننس تو دین نہ کرتے شروع کرتے ہیں اس کی ویڈیو دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جب بھی ہم یوروپ کے لئے پلاننگ کرتے ہیں تو ایجنٹ دورہ ہم کو بہت ساری چیزیں بتائی جاتے ہیں یا پھر ہم جب کمپنی کے ساتھ ڈاریکٹ اگریمنٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بتائی جاتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ رہنا کھانا بینہ ڈوکمنٹیشن سب کمپنی کی طرف سے ہوگا لیکن یہاں پر آنے کے بعد کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کی میں اپنے ایکسپرینس پر اگر بات کل جیسے میرے کو دو مہینے ہو گئے ہیں ادھر آئے گئے دو مہینے میں ابھی ہماری بیسک سیلی یا کسی بھی طرقی کی کوئی بھی سیلی ہماری سٹارٹ نہیں ہوئی ہے ساتھی ساتھ رہنا صرف کمپنی کے باقی جتنی ڈوکمنٹیشن ہے یا اور جتنے بھی خرچیں سارے ہمارے ہو یعنی کہنے کے کیا مطلب ہے کہ پانسو سے آٹھ سو یورو تک یا ہزار یورو تک ایکسٹرہ خرچہ ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ خرچہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر میں بات کروں ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں یا ہمارے کچھ سبسکرائبر بھائی ہیں جو ایلاتویا میں ہی دوسری کمپنی میں آیا ہے جو یہاں پر جس دن ان کے فلائٹ لینڈ کی ہے اس تارک سے ان کی جو ہے ایک چھوٹی بیسک سیلی سٹارٹ ہو گئی ہے پلس جتنا بھی خرچہ ہے سارا ان کے کمپنی کا دے چاہے کوئی ڈوکمنٹیشن بننا ہو یا ایون بس میں آنے جانے کا ٹکٹ پہ ان کی کمپنی بیار کرتی ہے تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ کمپنی کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ پر دھرتے ہیں کمپنی دیکھتے ہیں کیا ہے اور ہم ویب سائٹ بغیرہ پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کمپنی بہت بڑی ہے کمپنی بڑی چھوٹی ہونے کا بھائیو کوئی اس میں وہ نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کی جو ہے سٹریٹرجی کیا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو رکھتی ہے ایکچلی میں ایجینٹ اور کمپنی کے بیچ میں کیا بات ہوئی ہے یا جب آپ نے کمپنی کے پاس اپروچ کی تو کمپنی اور آپ کے بیچ میں کیا ہوئی ہے بات اس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ جب بھی ہم ایزا نیو ٹرک ٹرائیور پہلی بار یوروپ میں آتے ہیں ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں کے آنے کے بعد کیا گا ڈوکمنٹ کیا ہے کیا نہیں تھوڑا بہت کسی کو معلوم ہوتا ہے کسی کو پچاس پرسینٹ مارم ہوتا ہے کسی کو ستر پرسینٹ کسی کو بیس پرسینٹ کسی کو بلکو بھی نہیں معلوم ہوتا تو جو ہم کو بتایا جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ وہی وہی وہاں پر جا کے ہوگا تو دوستو میں کسی بھی ایجینٹ کی یا کسی کمپنی کی کوئی بُرا ہی نہیں کر رہا ہوں یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھو ایجینٹ کے مطلب سے آپ آوگے ایجینٹ کے لئے سبھی کمپنی برابر ہے ایجینٹ کا مقصد ہے آپ کو بھیجنا ٹھیک ہے نا یہاں پہ آکے کام آپ نے خود کرنا ہے باقی کچھ نصیب بھی ہوتا ہے دیکھو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کو میں نے ایجزمپل دیا اپنا اور ایک ادر کمپنی کا وہ اس لئے دیا کہ جب بھی آپ کو یوروپ آئیں تو اپنے مائنڈ بیک اپ کر گئے وہاں سے کہ وہاں جانے کے بعد ہمارا ایک لاکھوں پر ایکسٹر لگ سکتا ہے یا ڈیڑھ لاکھوں پر ایکسٹر لگ سکتا ہے تو اس کا انتجام آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ یہ نہ ہو کہ ایک دم نل ہونے کے بعد یہاں پہنچیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر آنے کے بعد پریشان ہوں تو بھائی آپ کو پوری پریپیشن کے ساتھ آنا ہے میٹلی اور آپ کو پوری پریپیشن کے ساتھ آنا ہے فائننسی ٹھیک ہے دوستو اب آگے بات کرتے ہیں سیلوی کی بیسک سیلوی دوستو دیکھو جب بھی ہم یوروپ میں آتے ہیں یوروپ میں آنے کے بعد ہماری پریننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر آپ کو ایسے سٹوڈنٹ بھیجا جاتا ہے کسی پرانے ٹرائیبر کے ساتھ وہ ادبیگستان کا بھی ہو سکتا ہے وہ یوکرین کا ہو سکتا ہے وہ یہاں کا بھی ہو سکتا ہے لوکل نیٹیو اور وہ ایک انڈین بھی ہو سکتا ہے جو پہلے کمپنی میں آیا اس کے ساتھ آپ کو بھیجا جاتا ہے آپ کو سکھانے کے لیے کہ بھائی کان سے ڈیجل بغیرہ پھل کرنا ہے ایڈ بھرنا ہے کیسے ٹول پے کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے اب کئی کمپنی میں کہا ہوتا ہے کہ 10-15 دن کے ٹریننگ کے بعد آپ کو گاڑی دے دی جاتی ہے تو 10-15 دن جو آپ اسٹوڈنٹ گئے ہو تو آپ کی جو بیسک سیلری رہتی ہے وہ رہتی ہے ہزار سے پندرہ سو بھی آ سکتی ہے ہزار بھی آ سکتی ہے آٹھ سو بھی آ سکتی ہے پندرہ سو بھی آ سکتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چلے ہو کیسے کلومیٹر گاڑی چاہتے کمپنی میں 15 دن کے بعد آپ کو ایک ڈرائیور مان لیا جاتا ہے اور آپ کو الگ گاڑی دے دی جاتی ہے تو آپ ایک ٹرک ڈرائیور کام کرتے ہو انٹرنیشنل ٹرک ڈرائیور تو اس سمیں جو آپ کی سیلری ہوتی ہے وہ پندرہ سو سے دو ہزار ہوتی ہے موسٹ لئے دکھتر کمپنی میں یہ ہوتا ہے پندرہ سو سے دو ہزار تک آپ کی سیلری آئی دی بہت کم کمپنی ہے جن کی سیلری دو ہزار سے اوپر ٹاپ دی ہے جیسے کچھ سو پائیس سو پچھ سو تک بہت کم کمپنی ہے تو ٹینے کا کیا بھا ہوا ہے سٹوڈنٹ میں جب آپ آوگے پندرہ سو سے نیچے ہزار سے پندرہ سو اور جب آپ ڈرائیور بن جاؤگے تب پندرہ سو سے دو ہزار آپ کی سیلری آئی ٹھیک ہے دوستو یہ ہے ایک بیسک سیلری جب ہم پہلی بار انڈیا سے یہاں آتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کے پاس ایک سال دو سال پانچ سال کا جو بھی ایکسپیرینس ہے اس کے بعد اگر آپ پہ یور اپروز کرتے ہو وہاں پہ آپ کو سیلری زیادہ ملے وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جب ہم شروع میں آتے ہیں ہمارے ڈوکمنٹس بن جاتے ہیں لیکن لائسنس نہیں لائسنس ہمارے چھے مہینے بعد تو جو انڈیا کے لائسنس کا ابسٹریکٹ ہے اس کے بیس پہ جو بین پیپر بنتا ہے اس کے بیس پہ ہم ایک سال یہاں گاڑی چلا سکتے ہیں تو آپ چھے مہینے بناو ساتھ مہینے بناو اپنا یہاں کا لائسنس جس آپ کنٹری میں آئے ہو وہ میٹر نہیں کرتا لیکن کم سے کم چھے مہینے آپ کو یہاں رہنا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کا لائسنس جو ہے بنے گئے یہ روپ کر روپ لیں تو قائز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو یا لائک جلوڑ کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کر دینا تاکہ میں کوئی بھی اچھی انفرومیٹی ویڈیو ڈالو تو آپ نے ایک نوٹیفکیشن پہنچ باہے تو ملتے ہیں ایک اچھی انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ نیچ ٹی ویڈیو تیل رن بائی بائی مجھے 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 جان